اسلام علیکم میرے نام زائد حسین ہے اور میرا کام پتھر پر کندہ کاری کرنا ہے اور یہ کام میں تقریباً دو ہزار سے تقریباً یہ یعنی اٹھارہ سے بیس سال ہو چکے ہیں اس کام میں اور میں ہر قسم کے پتھر کو پر کام کرتا ہوں زیادہ میرا جو کام ہوتا ہے وہ گندھارہ آٹھ میں ہوتا ہے تو اس میں پتھر پہ کندہ کاری چیزل قسم بھی ہوتا ہے میرا کام اور چیزل قسم want یعنی یہ چیزل حیرت ہے اسے وسط میں کرتا ہوں اور انگریونگ کا بھی کام میں کرتا ہوں تو جیسے یہ ہے یہ ٹری بنی ہوئی ہے اور جیسے یہ اس لیٹ کے اونپر کام ہوئے یہ انگریونگ کا کام ہے یہ کارونگ کا نہیں ہے اور اس طرح انگریونگ کا کام کچھ بھی پیٹرن ہو کوئی لوگو ہوس کوئی رلیف کا کام ہو کوئی سکیپچر کا کام ہو تو وہ بھی میں سٹون میں کر لیتا ہوں اور میں اس کام سے بہت زیادہ خوش تو نہیں لیکن یہ ہے کہ گزارا اس کام سے میرا ہو رہا ہے کہ میں اس خند کو جو ہے وہ کس طرقے سے اور اپنے کام کے کیونکہ میں یہاں لوگ ورسا میں بیٹھا ہوں شاپ میں بیٹھا ہوں تو میں کام کرتا ہوں تو لوگوں کو آگائی ہوتی ہے کہ یہ جو پاکستان میں ٹیکسلا میں ٹیکسلا آرٹ کو پرموٹ کرنے میں مد ملتی ہے اور اس کے علاوہ اس شاپ کے علاوہ میں مختلف علاقوں میں جو ہے جیسے لہور کریچی فیصلہ باد اور پشاور اور اس طرح مختلف علاقوں میں جا کے ایکزیبیشنز بھی ہم کرتے ہیں تو یہ سارا جو ہے میرا اپنے ہاتھ کا کام ہے اور یہ میں عرصہ دراز سے کر رہا ہوں اور لوگ آ کے بری اپیشیٹ کرتے ہیں ہمیں جتنی فیصلیٹی زیادہ اگر ہمیں مل جائیں فیصلیٹی تو ہم اس سے زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں اور یہ جو کام ہے یہ کیونکہ بہت کم لوگ کرتے ہیں کیوں اس وجہ سے کام کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس سے انکم جو ہے وہ جنرنیٹ کام ہوتی ہے ہماری اصل میں مین مسئلہ جو ہے وہ مارکیٹنگ ہے کیونکہ ہمارے پاس مارکیٹنگ کام ہے ایکزیبیشنز یہاں پہ کم لگتی ہیں یعنی پاکستان میں ایکزیبیشنز آرٹ کانسلز جو ہے وہ کم ایکزیبیشنز لگاتی ہیں اب جو ہے مختلف آرٹ کانسلز اور لوگ ورسہ پی این سی اے این سی اے یہ ان کو چاہیے کہ ان کی ورکشاپ کروائی جائیں یعنی ان کو لوگوں کو بچوں کو یونیورسٹیوں میں جو یونیورسٹی کے بچے ہیں جو کی فائن آرٹس ہوتا ہے سبییکٹ ہوتا ہے ان کو جو ہے اس کی آگائی بھی دی جائے اور ورکشاپ کروائی جائے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہے ان کاموں کو ان کی آگائی ہو کہ یہ بنتہ کیسی ہے یہ کام کہاں سے آیا یہ کام سے شروع ہوا ہے اور کس کس علاقوں میں ہے اس کی حیمیت کیا ہے تو یہ ساری جو ہے چیزیں یہ ہمیں کرنی پڑیں گی نہیں کریں گے تو آرٹ اور کلچر میں بہت پیچھے ہیں ہم اور بہت پیچھے رہ جائیں گے